ہائی سٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسکرپشن میں کافی دنوں سے آپ کو جین ایکسپریشن سینٹرل ڈاغما اور ان تمام چیزوں کے بارے میں میں ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ پروٹین فارمیشن جو ہے میں بتاؤں گا آپ کو جب ہمارے پاس ایک پراسس ہے ٹرانسکرپشن وہ ہوگا پھر اس کے بعد ٹرانسلیشن وہ ہوگا تو پھر آپ کو اس کا سارا کانسیپٹ کلیر ہوگا تو آج ہم ٹرانسکرپشن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ٹرانسکرپشن کیا ہے ٹرانسکرپشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کاپی کرنا میں ابھی یہ لیکچر جب یہ اس پہ میں نے ٹرانسکرپشن رائٹ اپ کیا تو میرے ذہن میں ایک جو ہے وہ آگیا پوائنٹ کہ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی سے ڈگری کرتے ہیں تو ڈگری سے پہلے آپ کو ملتی ہے ٹرانسکرپٹ آپ اپلائے کرتے ہیں ڈگری کامپلیٹ کرنے کے بعد کہ مجھے ٹرانسکرپٹ چاہیے وہ کاپی ہوتی ہے ڈگری کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں آج ہم نے کاپی بنانی ہے کس کی ڈی اینے کی تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن انڈرسٹینڈ ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے جب بھی آپ ٹرانسکرپشن کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ پرنٹ اس کا مطلب ہوتا ہے پرنٹ کرنا کسی چیز کا اور وہ پروسس جس کے ذریعے پرنٹ کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ٹرانسکرپشن اس میں بیسیکلی ڈی اینے سے بناتے ہیں آر اینے اور آپ تمام سٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ ڈی اینے ایک ڈبل سٹرینڈ مالیکیول ہے اور اس سے جو آر اینے بنایا جاتا ہے وہ ایک سنگل سٹرینڈ مالیکیول ہے تو سٹوڈنٹس آپ نے اس ٹاپک کو چار ہیڈنگز میں ایکسپلین کرنا ہے اگر آپ کا یہ بہت انتہائی ایمپورٹنٹ ٹاپک آئی ہے میں یہ جو چیپٹر سٹارٹ کر رہا ہوں یہ جو چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں لانگ کوئشن بہت ایمپورٹنٹ ہے اور سپیشلی آپ کے انٹی ٹیسٹ میں آپ بیشا کا پریویس پیپر دیکھ لیں ان میں سے کتنا اس کا پورشن ہے نیٹ کا جو ٹیسٹ ہے انڈین سٹوڈنٹس کا ان میں دیکھ لیں وہ کتنا پورشن ہے اور سپیشلی وہ لوگ جو پی پی ایسی کی پریپریشنز کرتے ہیں ایف پی ایسی کی ان کے اگر سبجیکٹ بائیولوجی زوائیولوجی بہت نہیں ہے تو اس میں بھی یہ اس چیپٹر میں سے کچھ نہ کچھ پوچھا ہی جاتا ہے کوئی نہ کوئی پوائنٹ یہاں سے پوچھنا ہی ہے اس نے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ میں نے یہ بتا دیا اس کو آپ نے چار ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے پہلی انٹرڈکشن ہے انٹرڈکشنز انٹرڈکشنز میں آپ بتائیں جی ٹرانسکرپشن کیا ہوتی ہے یہ کیا پرائسس ہے اس میں ہم ڈبل سٹرینڈ ڈیانے سے سنگل سٹرینڈ بناتے ہیں اور ٹرانسکرپشن دو طرح کی ہوتی ہے پرو کیریارٹک سیلز میں اور یو کیریارٹک سیلز میں بیسک اس کا میکنزم سیم ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس آتا ہے اور وہ جو ہے اس کے انٹرڈکشنز بغیرہ میں یہ ساری باتیں آپ نے بتانی ہے تو میں اب یہ سٹرٹ کرتا ہوں پھر جو جو پوائنٹ ہیڈنگز میں جہاں جہاں پہ پوٹ کرنا ہے میں بتاتا جاؤں گا لین جی سب سے پہلے ہم ایک سیل سے سٹرٹ کرتے ہیں یہ سیل ہے اس کے سنٹر میں یہ دارک پورشن نیوکلیس فرسٹ یئر میں آپ نے پڑھا تھا کہ 1831 میں رابرٹ براؤن نے اس کو جو دسکورڈ کیا اور اس کے اندر جو کروموسوم تھے آپ نے پڑھے تھے 1882 میں والدر فلیمنگ نے اس کے اندر کروموسوم ڈسکورڈ کیے پھر اس کے اندر نیوکلوٹائٹ جو تھی وہ آپ نے پڑھے تھے 1920 میں پی اے لیور نے اس کے اندر نیوکلوٹائٹ ڈسکورڈ کی تو یہ میرے پاس ایک نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کے اندر DNA ہے اور اس DNA کی بننی ہے کاپی کاپی کیوں بننی ہے پروٹین کے لیے کیونکہ پروٹین چاہیے سیل کو تو اس لیے اس نے کاپی بنانی ہے اس ڈی اینے کو نا میں نے ڈرا کر دیا یہ باہر یہاں پہ یہ بن گیا جی یہ میرے پاس نا ڈی اینے ہے آپ کی بانڈی کا ٹھیک ہے جب بھی آپ ڈی اینے کو دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ ڈی اینے کے ڈبل سا ٹرینڈ ہے اس کا ایک پرائم فائیو ہے اور دوسرا تھری ہے اسی طرح ادھر تھری ہے تو اس کے اپوزٹ فائیو ہے یہ فائیو اور تھری کا کانسپٹ آپ کو الڈی ہے کیونکہ آپ نے کیمیکل نیچر آف ڈی اینے کے اندر یہ پڑا ہوا ہے کہ یہ تھری اور فائیو پرائم کیا ہے اور یہ اپوزٹ کیوں ہیں اور یہ اپوزٹ اٹیک کیوں ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے الڈی پڑا ہے تھکا جی اس ڈی اینے کی مجھے نہ بنانی ہے کاپی اس ڈی اینے سے یہ جو ڈی اینے ڈبل سٹرینڈ ہے اس سے مجھے بنانا سنگل سٹرینڈ میسینجر آرینے مجھے جو سنگل سٹرینڈ میسینجر آرینے بنانا ہے نا اس کے لیے ایک انضائم چاہیے جس کو ہم بولتے ہیں آر این اے پولی میریز اگر تو یہ پرو کیریاٹک سیلز ہے تو اس میں آر این اے پولی میریز ایک ہی ٹائپ کا ہے اگر یہ یو کیریاٹک سیل ہے تو اس میں آر این اے پولی میریز تین ٹائپ کا ہیں پولی میریز one, two, three کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یو کیریاتک سیلز ہوتے ہیں اس میں تین طرح کے ٹرانسفر آر اینے ہیں رائیبوسومل آر این اے میسنجر آر این اے ٹرانسفر آر این اے جو آر این اے پولی میریز ون ہے وہ آپ کی بارڈی میں رائیبوسومل آر این اے کو بناتا ہے ٹو میسنجر کو ٹری ٹرانسفر کو ایم سی کے ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سا آر این اے کس کو بناتا ہے پرو کیریاتک سیل میں ایک ہی آر این اے پولی میریز ہے وہی ٹرانسفر رائیبوسومل اور میسنجر آر این اے کو بناتا ہے آر این اے پولی میریز کے دو پارٹ ہیں سگما اور کور انزائم جو ادھر میں فنکشن سٹارٹ کرتا ہوں تو میں اس کے آپ کو دونوں پارٹس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں اب اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جب اس کی کاپی بننی ہے تو اس کے اوپر آ کر ایک انزائم اٹیچ ہوگا جس کو ہم بولیں گے آر این اے پولی میریز ٹھیک ہے جب اس کے اوپر آ کر ایک انزائم اٹیچ ہو گیا یہ میں نے ریڈ کلر کا انزائم بنایا ہے جس کو ہم بولتے ہیں آر این اے پولی میریز اب سٹوڈنٹس آر این اے پولی میریز کیا کرے گا یہ جو سٹرینڈ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے درمیان یہ جو ریڈ کلر والی لائننگ ہے یہ بیسیکلی ہائیڈروجن بانڈنگ ہے اور ہائیڈروجن بانڈنگ ایڈینین کا تھامین کے ساتھ ڈبل ہائیڈروجن بانڈنگ ہے گوانین کی سائٹوسین کے ساتھ ٹرپل ہائیڈروجن بانڈنگ ہے جو اس کے اوپر آر این اے پولی میریز اٹیچ ہوگا وہ دونوں سٹرینڈ کو اوپن اپ کرے گا ایک سٹرینڈ اوپر چلا جائے گا اور ایک سٹرینڈ نیچے آ جائے گا اب اس نے جو سٹرینڈ کو اوپن اپ کیا اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ دو ڈی این اے نا اس ڈی این اے کا یہ 5 پرائم ہے تو اس کے اپوزٹ کیا ہے 3 یہ دو 5 پرائم یہ نیچے اور اس کا دوسرا اینڈ 3 ہے اور اسی طرح یہ دو 3 ہے یہ اوپر اور اس کا دوسرا اینڈ یہ 5 ہے سمجھ آگئی ہے اچھا یہاں پہ نا ایک چیز ہے یہ میں آپ کو بتانا ہے کہ اگر یہ میرے پاس ڈی این اے نا مطلب کہ میں نے آپ کی پوری بارڈی کا فار ایک جمپل ڈی اے نے یہاں پہ یہ بنا دیا اب اس ڈی اے نے میں کوئی ایک جین تو نہیں ہے پریویس لیکچر میں بتایا تھا اس میں فارٹی تھوزنڈ جین ہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہائٹ کا جین ہے یہ کلر کا جین ہے یہ آئے کلر کا ہے یہ وائس کا ہے میں ان کے ڈیفرنٹ جین ہیں اب یہ جو آر این اے پولی میریز ہے اس نے جی آئے کلر آئے کلر والے جین کا میسنجر آر این اے بنانا ہے تو یہ اس کے اوپر جا کر اٹیچ ہوگا کوئیسن یہ ہے کہ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آئے کلر والا جین یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اصل میں یہ کوئیسن ہے ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جی ابھی اگر میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی جائے ٹھیک ہے باندھی اب پٹی کو باندنے کے بعد مجھے کہا جائے مجھے مطلب کہ ایسے روٹیٹ کیا جائے پورے روم میں ایک دو دفعہ کرنے کے بعد مجھے کہا جائے کہ آپ روم سے باہر جائیں اب میں کیا کروں گا کہ میری آنکھوں کے اوپر پٹی بندی ہوئی ہے اور میں ایسے دیواروں کو ایسے ایسے ٹچ کرتا جاؤں گا آہستہ ایسے ٹچ کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ میں ایک دیوار کے ساتھ جا کے ہاتھ لگاؤں گا تو آگے وہ دروازہ ہوگا وہ دور ہوگا جب وہ دور ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ دور ہے ماؤس کو پریس کروں گا اور اوپن کر کے باہر چلا جاؤں گا ٹھیک ہے سیم ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کوئی بھی جین اس جین جین سٹارٹ ہونے سے پہلے کچھ سپیشل سیکونس ہوتا ہے وہ جو سیکونس ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پرو موٹر اس کا تھوڑا سا ذکر جو ہے میں نے ان کوڈز آف پروٹین کے اندر کیا تھا پرو موٹرز کا آپ کو اگر یاد ہو کہ کوئی بھی جین جو سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ایک سائٹ ہے جس کو پرو موٹر کہتے ہیں پرو موٹر آپ فرض کر لیں کہ یہ جو روم ہے نا روم ایک جین تھا اور جہاں سے میں باہر نکلا ہوں یا مجھے پتہ چلا ہے وہ پرو موٹر سائٹس ہیں ٹھیک ہے سیم کیونکہ پولی میریز ہے اس کی کوئی وہ سینسیبل تو نہیں ہے وہ دیکھ تو نہیں رہا کہ جی یہ جین یہاں سے سٹارٹ ہو رہا میں یہاں پہ اٹائچ ہوں اور اس کی ٹرانسکپشن سٹارٹ کر دوں اس کو تو نہیں بتا ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا سٹوڈنٹس جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے اس کے چار یونٹس ہوتے ہیں آر این اے پولی میریز کے ایلفہ بیٹا بیٹا اور سگما سگما ٹھیک ہے یہ جب وہاں پہ جا کر اٹائچ ہوگا تو یہ جو سگما فیکٹر اصل میں یہ آر این اے پولی میریز کو بتائے گا کہ یہ پروموٹر سائٹہ اب یہاں پہ اٹائچ ہو جائے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ کو یہ کلیر ہو گیا کام از کام کہ آر این اے پولی میریز کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس جگہ پہ اٹائچ ہونا ہے وہ جگہ ہوگی پروموٹر اور آر این اے پولی میریز کو کون بتائے گا سگما فیکٹر ٹھیک ہے سگما فیکٹر کے بعد آپ کی بک میں اس طرح کی کچھ ور لکھا ہوگا پروموٹر ٹی ٹی جی اے سی اے ٹا ٹا ٹ اس کو ہم ٹا ٹا باکس بھی کہتے ہیں ٹی ٹی جی اے سی اے باکس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اب پروو کیریارٹک میں لکھا ہوگا مائنس تھرٹی فائید مائنس ٹین یو کیریارٹک میں لکھا ہوگا مائنس سیونٹی فائید اور مائنس ٹونٹی فائید یہ نہ میں ایک نسی آرٹی کی بکس پڑھ رہا تھا اور ہمارا جو بلوچستان کا جو سیلی بس ہے اس میں یہاں پہ مائنس سیونٹی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ جگہ پہ مائنس سیونٹی ہے کچھ پہ مائنس سیونٹی فائید ہے وہ آپ دیکھ لیں کون سا لیکن آپ کے پی ٹی بی کا جو سیلی بس ہے اس میں مائنس سیونٹی فائید ہے سوری اچھا اب ہوگا کیا کہ فار ایکزیمپل میرے پاس یہ ایک جین یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ جب اس کے اوپر آرہا دی اے پولیمریز اٹیچ ہوا اس نے دونوں سٹینڈ اوپن اپ کیے یہ جین نہ میرے پاس یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ جین کی پہلی نیوکلوٹیڈ ہے یہاں سے جین آگے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ جو پروموٹر سائٹ ہے نا اگر لکھے نا مائنس سٹین تو اس کا مطلب ہے جس جگہ سے جین سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے دس نیوکلوٹیڈ پیچھے یہ سیکمس آئے گا یہ بہتا ہے اگر لکھا مائنس سٹینڈ فائی تو اس کا مطلب ہے ادھر جین سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے مائنس سٹینڈ فائی پیچھے یہ والا سیکمس سٹارٹ ہو رہا ہے ان کے ساتھ پروکیرائٹک اسی طرح یوں ہے کیونکہ جو جین جس جگہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے اگلے والی نیوکلوٹیڈ ہوتی ہیں پلاس میں اور پیچھنے والی نیوکلوٹیڈ ہوتی ہیں مائنس میں آپ نے میٹ کے اندر میٹرک میں پڑھا ہے زیرو سے پیچھے جو والی ہوتی ہے وہ مائنس میں شو کرتے ہیں آگے نو ہے وہ پلاس میں شو کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس یہاں سے یہ جین سٹارٹ ہوتا ہے اس سے کتنے نیوکلوٹیڈ بیک ٹین ٹھرڈی فائیب تو یہ آپ نے ایم سی کے اس بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یوک ایرارٹک سیلز میں مائنس ٹھرڈی فائی پہ کون سا باکس ہے اور مائنس ٹونٹی فائیب پہ کون سا ہے ٹاٹا باکس بھی کہتے ہیں ٹا ٹاٹ بھی اس کو کہتے ہیں ٹی اے ٹی اے 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 ٹی ٹھیک ہے اس کو اب یاد کر لیں اچھا لیں یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا آپ کو ایک تو پھر یہ کلر کنفرم ہو گیا ہے کہ آر این اے پولیمریز اٹیچ ہو گیا اٹیچ ہونے کے بعد اب اس کے اوپر سٹوڈنٹ میسنجر آر این اے بنے گا یہاں پہ میں آپ کو بڑی انفارمیٹیو چیز بتاؤں جس ٹوڈنٹ نے یہ چیز سمجھ لینا وہ واقعی لیکچر اس نے لیا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ فائیب پرائیم ہے اس فائیب پرائیم کے اوپر یہ فائیب پرائیم ہے ٹھیک ہے فائیب پرائیم جا رہا ہے ایڈین کے سامنے کون سا نیکلوٹر ایڈ ہوگی آر این اے بڑھنا ہے تو یوراسل گوانوسین کے سامنے سائٹوسین یہ ہمارے پاس اس کے اوپر نیو سنتھیسائزڈ آر این اے بن رہا ہے اس کے اوپر میسینجر آر این اے آپ ارز کر لیں اس کے اوپر بن رہا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اگر یہ فائیب پرائیم ہے یہ جو فائیب پرائیم ہے تو اس کے سامنے تھری پرائیم آئے گا ٹھیک ہے اب تھری کے آگے تھری کے انڈ پہ جو ہے سوری اگر آپ اس کو دیکھیں آپ ایسے کر لیں اس کو آپ تھری پرائیم کہہ لیں اس کو آپ فائی پرائیم کہہ لیں دیکھیں نہیں فائی پرائیم ہے فائی پرائیم کے آگے جو نیوکلوٹر ایڈ ایڈ ہوں گی اس کے یہ آ جائے گا فائی پرائیم یہاں پہ تھری ہے یہاں پہ کہہ ہے تھری 3 کے اوپر جو سامنے نیوکلوٹیٹ ایڈ ہوگی وہ 5 اور اس کا end کیا ہوگا 3 prime آپ کو پتا ہے کہ 3 end پر نیوکلوٹیٹ ایڈ ہوتی جاتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے free hydroxyl group اس کی وجہ سے وہاں پر نیوکلوٹیٹ ایڈ ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ 5 prime ہے اس کے سامنے یہاں پر نیوکلوٹیٹ ایڈ کریں تو نیوکلوٹیٹ 5 ہے ادھر 3 یہ end 5 بنتا ہے اس کے آگے نیوکلوٹیٹ ایڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ 5 end کے اوپر تو فاسفیٹ گروپ ہوتا ہے نیوکلوٹیٹ ایڈ کیسے ہوں گی تو یہ یاد رکھنے جب ہمارے پاس نیچے والا سا ٹرینڈ آنا تو اس پر left to right جو ہے وہ transcription ہوگی اگر messenger آرہنے اوپر والے سا ٹرینڈ پر بنانا ہے تو وہ left to right نہیں ہوگی وہ right to left ہوگی mcqs290 test اور mdcat نیٹ میں یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اگر lawyer سا ٹرینڈ جو ہے اس میں یہ 3 prime ہے جو ایک چیز اور یاد رکھیں جس سا ٹرینڈ کے اوپر transcription ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں template سا ٹرینڈ ٹھیک ہے اس کو ہم anti-sense سا ٹرینڈ بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم non-coding سا ٹرینڈ بھی کہتے ہیں اب آپ کے ذہن میں question آیا کہ template تو چلو آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی اس کے اوپر یہ template stand کے طور پر کام کر رہا ہے anti-sensor کیوں حالانکہ اس کے اوپر تو messenger RN بن رہا ہے اس کو تو sense کہنا چاہیے کیونکہ اس کو ہم sense نہیں کہہ سکتے اس اوپر والے کو sense کہیں گے کیونکہ یہ جو messenger RNN کا sequence پر رہنا وہ سارے کا سارا sequence اس جیسا ہے اوپر والے جیسا ہے دیکھیں گوانین کے سامنے کیا ہے سائٹوسین تو یہ جو گوانین کے سامنے کیا سائٹوسین تھائیمین کے سامنے ایڈنین تو اس لیے اس کو ہم پھر بولتے ہیں اور یہ جو messenger RNN کے اوپر coding ہو رہی ہے وہ coding بالکل اوپر والے سٹینڈ جیسی ہے تو اس لیے اوپر والے کو ہم coding کہیں گے اور نیچے والے کو کیا کہیں گے non-coding سٹینڈ سٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ بات بھی کلیر ہوگی تو میں نے وہ بتایا تھا آپ کو اب دیکھیں اگر میرے پاس template سٹینڈ کیا ہے template سٹینڈ کا left end جو ہے وہ 3 prime ہے تو بتائیں اس کے اوپر transcription right to left ہوگی یا left to right ہوگی تو آپ نے بتانا ہے left to right ہوگی کیونکہ جتنی آپ depth میں جائیں گے اس کو جتنی detail میں پڑھیں گے آپ کو اتنی درہ سمجھ آئے گی اب مجھے نہیں اندازہ کہ کیا آپ میرے والے point کو pick کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ understand ہو ہے تو آپ نے اس کو practice کرنا ہے کہ میں کس level پہ جا کے آپ کو بتا رہا ہوں بہت deep پہ جا کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کس طرح اس چیز کو آگے لے کے چلیں اچھا جی اس طرح پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس RNA polymerase ہے نا وہ آگے کو move کرتا جائے گا اور اس کے اوپر nucleotide add کرتا جائے گا پیچھے سے rewind ہوتا جائے گا rewind آگے سے unwind ہوتا جائے گا اس طرح ہمارے پاس جو ہے یہ پورے کا پورا جب آگے complete ہو جائے گا messenger RNA بن جائے گا اب RNA polymerase کو کیسے پتا چلے گا کہ جی اب gene ختم ہو گیا میں نے جتنا میں messenger RNA بنانا تھا وہ بنا لی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ جس طرح اس کو start میں پتا چلا تھا کہ start کہاں سے کرنا ہے اسی طرح اس کو یہ بھی تو پتا چلے گا کہ آپ دیکھیں نا اگر یہاں سے ایک copy بننا start ہوئی ہے messenger RNA کہ یہاں gene end ہو گیا کیونکہ آگے تو gene ہے نہیں آگے تو کافی بننی نہیں اس کا مطلب ہے یہاں پھر جو ہے یا یہ اپنے کام کو stop کر دے گا اب student کیا ہوگا کہ میرے پاس یہ جو messenger RNA بھر رہا تھا یہ آگے سے بنتا جائے گا جب پیچھے سے دوبارہ یہ جو double strand ہے یہ coil ہوگا تو یہ messenger RNA ادھر سے بن کے باہر کو لٹکتا جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں messenger RNA pro true ring messenger RNA pro true ring یا protruding ٹھیک ہے جی جب یہ میرے پاس بن جائے گا اب کیا ہوگا کہ جب gene ختم ہونے والا ہوگا تو last پہ cg 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 ua 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 cg اس طرح کا سیکنس آئے گا یہ c کیا ہے cytosine gauanin cytosine gauanin uracil adenin uracil adenin یہ سیکنس آئے گا ٹھیک ہے کس کے اوپر messenger RNA پہ کیونکہ messenger RNA پہ یہ سیکنس کیوں آیا کیونکہ اس نے template stand کو read کیا ہے کیونکہ جو template stand ہوگا اس کے opposite جو ہے وہ nucleated add ہوتی جائیں گی اور RNA polymerid آگے کو move کرتا جائے گا اب ہوتا کیا ہے یہاں پہ ذرا student بات کو ذرا اور سے سننا ہے میرے پاس یہ ایک سٹرینڈ ہے یہ ہے جی gauanin gauanin adenin uracil ardenin cytosine cytosine دو میں governing اور cytosine جب اس سٹرینڈ کو میں جوڑوں گا کیا ہوگا یہ اس طرح ہو جائے گا مطلب یہ جو g g g یہ cytosine کے ساتھ بانڈنگ شو کریں گی اور یہ جو اوپر بھلا حصہ ہے یہ بانڈنگ نہیں شو کرے گا یہ ایسے loop کی طرح بن جائے گا ایسے loop سا نظر آئے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ جو cg 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 یہ cg cg کے ساتھ اس طرح یہ بانڈنگ شو کرتا ہے بانڈنگ شو کرنے کے بعد جو ایریا بانڈنگ شو نہیں کرتا وہ ایسے loop کی طرح بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور last پہ کیا جاتا ہے uracil uracil اب student یہاں پہ کیا ہے یہ جو shape ہے اس کو ہم بولتے ہیں gc hairpin اگر آپ کو یاد ہو تو بہت سی بچیاں پہلے ایک black color کی pin اپنے بالوں کو لگاتی تھی اس pin کی shape جو ہے کچھ یوں ہوتی تھی اگر آپ کو کچھ یاد آ رہا ہو اس کی shape ایسے ہائی یاد وہ جو black color کی ہوتی تھی pin جس کو ہم سوئی کہتے تھے شاید آپ کو یاد کہتے ہیں بالوں میں لگانے والی سوئیاں ٹھیک ہے دبل ہوتی تھی ایسے باب کو پکڑ کے اس کے اندر لگا دیتے تھے تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ gc hairpin بن گیا ایم سی کو یاد رکھنا ہے gc hairpin کہاں پہ بنی ہے آپ کے template سٹرینڈ پہ یا messenger RNA پہ messenger RNA پہ جو ہی gc hairpin بنے گی تو اس کے بعد messenger RNA پہ ایک اور sequence repeat ہوگا add in add in add in تو اس کا مطلب ہے RNA کے اوپر کون سے sequence add ہوگا thiamine تو ہونا نہیں uracil ہوگا کیونکہ آپ کو پتا uracil uracil اور add in کا band اتنا strong نہیں ہوتا weak ہوتا ہے تو ساتھ ہی یہ پورے کا messenger RNA اتر کے double سٹرینڈ سے باہر آ جائے گا تو یہاں پہ double سٹرینڈ سے single سٹرینڈ messenger RNA بن گیا بنا کس کے اندر nucleus یہ جتنا بھی process ہو رہا ہے یہ سارے سارا transcription کا nucleus نیوکلیس کے اندر ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ messenger RNA بن گیا سٹرینٹ اب یہاں پہ ایک چیز ہے دو طرح کے سہل ہیں ایک pro kariotic ایک u kariotic جو pro kariotic ہے اس میں تو nucleus ہے نہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے جو messenger RNA بن کے باہر نکلتا ہے تو ساتھ ہی اس کی transcription ہوتی پروٹین بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی اس میں transcription translation at a time ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس جو u kariotic اس میں ایسا نہیں ہے اس میں یہ کہہ ہے کہ اس messenger RNA کو nucleus سے move کر کے سائٹو پلازم کے اندر آنا ہے جب یہ سائٹو پلازم کے اندر آئے گا تو یہاں پہ ribosomes ribosomes کے ساتھ اٹیچ ہو کر next کیا بنائے گا پروٹین ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم ایک word use کرتے ہیں long journey کہ جو pro kariotic cell ہیں اس میں یہاں سے messenger RNA کو بن کے جب ادھر آنا ہے تو راستے میں بیش مار اس کے اوپر enzyme attack کرتے ہیں exonuclease endonuclease phosphatase یہ سارے وہ enzyme جو messenger RNA کو توڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ messenger RNA ایک بہت میں آپ اس میں sickle cell anemia میں بتایا تھا کہ ایک single nucleotide کے change ہونے سے انسان کی death ہو جاتی ہے تو messenger RNA جو message لے کے آرہا اس میں پوری nucleotide information کو save کرنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں heading and tailing جو messenger RNA اس میں head بھی لگانا cap بھی لگانی ہے اور tail بھی لگانی ہے تاکہ side وں جو enzyme ہوگا وہ incomplete ہے اس کو sore enzyme بھی کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں اس کو core enzyme کہتے ہیں دونوں میں نے different جگہ پہ research کی ہے پڑھا ہے اس کو کسی جگہ پہ core ہے اور کسی پہ sore ہے دیکھ لیں جی head اور tailing کیوں کرنی ہے تاکہ messenger RNA کو protect کیا جائے messenger RNA کا 1 end 5 ہے اور دوسرا ہے 3 جو 5 end ہے اس کے اوپر ایک cap لگا دی جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں 7 methyl GTP GTP گوانوسین ٹرائی فاسفیٹ سٹوڈنٹ آپ نے نیوکلوٹائیڈ کا structure پڑھا ہے کہ یہ ایک ribose ہوتی ہے carbon number 1 پہ nitrogenous base ہوتی اور carbon number 5 پہ فاسفیٹ گروپ ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو nuclear tied ہے اس کے nitrogenous base گوانوسین اٹیچ کون سی گوانوسین آپ کو پتا ہے adenine اور guanine double ring ہوتی ہیں اگر آپ guanine کا structure دیکھے نا تو guanine کا structure ہوتا ہے اس طرح کا نمبر پہ 7 نمبر پہ methyl group ہے اس لئے اس کو بولتے ہیں 7 methyl gtp guanocene triphosphate 3 phosphate 1 2 3 carbon number 5 پہ یہ attach ہو جاتی ہے جو ہمارے پاس carbon number 3 ہے اس پہ adenine attach ہوگی adenocene triphosphate میں نے آپ بتایا nucleotide structures اس میں nitrogenous base اگر 200 adenocene triphosphate attach ہوں گی اور یہ tail بن جائے اب آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی exonuclease ادھر سے بھی attack نہیں کر سکتے ادھر سے بھی نہیں کیونکہ ادھر heading ادھر tailing ہے تو question ہے آپ کے ذہن میں اگر سنٹر سے اگر کوئی attack کر دے endonuclease اگر سنٹر سے attacker سنٹر سے cut نہیں کرے گا تو student یاد رکھنا ہے کہ جو endonuclease نہیں ہوتے اس میں exonuclease ہیں endonuclease ہوتے ہیں pro karyotic cells کے اندر اور pro karyotic cells میں کیونکہ اس نے long journey کرنی نہیں ہے تو یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ messenger RNA اگر میں آپ یہ ایک messenger RNA بنا دوں اس messenger RNA کے اندر جگہ جگہ سے یہ red ہے یہ جو student red ہے یہ ہو گیا آپ انٹران اور black ایک بعد میں کچھ اس موڈیفیکشن کر کے سنٹر سے انٹران کو cut کر کے جس black پورشن رہ جاتا ہے جس کو ہم میچور messenger RNA کہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا جس میں میں نے آپ کو بہت اچھی بتایا کسی بھی student کو یہ clear نہ ہو تو ضرور whatsapp پہ میرے ساتھ رابطہ کرے تاکہ میں اس کو